دو دن سے امریکہ کے خاص دوستوں کے ساتھ ایک الگی کھیلہ ہو رہا ہے امریکہ کے خاص دوست اپنے ہی ہتیاروں سے اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں گازہ کے بعد اب یوکرین کے لوگوں نے اپنے ہی ہتیاروں سے اپنے ہی چوسٹھ لوگوں کو مار دیا ہے کیا ہے پوری خبر آپ کو آگے بتاؤں گا یہ بہت بڑی خبر ہے اس وقت کی لیکن پہلے آپ کو گازہ کی طرف لیے چلتا ہوں گازہ کے اندر اسرائیل کے سینہ کے اوپر ہماس نے جو حملہ کیا تھا اس حملے میں اسرائیل کے طرف سے چوبیس سینکوں کی موت کو کنفرم کیا گیا ہے لیکن موت کا آکڑا بہت بڑا ہے ہو سکتا ہے یہ آکڑا سو یا پھر سو سے بھی زیادہ ہو اسرائیل ہمیشہ سے اپنے سینکوں کی موت کے آکڑے چھپاتا چلا آیا ہے اور اس بار بھی آکڑے چھپا رہا ہے آپ کی سکرین پر یہ جو شخص نظر آ رہے ہیں یہ اسلامی جہاد کے پولیٹیکل بیورو کے ایک سینئر ممبر ہے ان کا نام ہے احسان اٹایا گازہ کے اندر جو اسلامی جہاد ہے یہ اس کے ایک بہت بڑے عدی کاری ہیں انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ جب ہماس نے اسرائیل کے سینہ پر حملہ کیا تو اس وقت اس برگٹ کے سیکلو جبان یہاں پر موجود تھے ہماس نے جب ان لوگوں کے اوپر حملہ کیا تو دس گھر پوری طرح سے زمی دوز ہو گئے اس کے نیچے اسرائیل کے سینک دب گئے تھے اسرائیل دیفینس فورسز صرف چوبیس سینکوں کی موت کی بات کر رہی ہے جبکہ یہ آکڑا سو تک پہنچ چکا ہے سو یا اس سے بھی زیادہ نکل چکا ہے لیکن اسرائیل اپنے آکڑے چھپا رہا ہے یہ ان کا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل اتنے سارے سینکوں کے مارے جانے کے بعد صدمے میں آ چکا ہے اس لیے وہ جانکاری باہر نہیں نکال لہا ہے لیکن یہ پوری طرح سے سچ ہے کہ اس حملے میں اسرائیل کے سو سے زیادہ سینک مارے گئے ہیں چونکہ سارے کے سارے سینک بری طرح سے ملوے کے نیچے دب گئے تھے اسرائیل کی سو سے زیادہ ریسکیو ٹیمیں وہاں پر پہنچ گئی تھی اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو کہ حملہ کتنا بڑا تھا کہ سو ٹیمیں آئیں وہاں پر ملوے کے نیچے دبے ہوئی سپائیوں کے نکالنے کے لیے تو آکڑا بہت بڑا ہے لیکن اسرائیل ہمیشہ کی طرح شاید ابھی بھی چھپا رہا ہے روس کی طرف چلتے ہیں روس کے اندر بھی یکرین کے ساتھ کافی لمبے ٹائم سے جنگ چل رہی ہے جس طرح سے یہاں پر فلسطین کے لوگوں کو اسرائیل نے اٹھا لیا ہے وہیں حماس نے اسرائیل کے لوگوں کو اٹھا لیا ہے تو وہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو یکرین نے بھی اٹھا لیا ہے اور روس کی سینہ نے بھی اٹھا لیا ہے تو جس طرح سے یہاں پر حماس اور اسرائیل کے بیچ قیدیوں کی عدلہ بدلی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی اسی طرح سے قیدیوں کی عدلہ بدلی ہوتی ہے آج بھی یکرین اور رشیہ کی ڈیل کے مطابق 64 یکرینی سینکوں کو روس چھوڑنے والا تھا اس کے بدلے میں یکرین بھی کچھ روسی لوگوں کو ادھر سے چھوڑتا مطلب قیدیوں کی عدلہ بدلی ہو رہی تھی روسی سینہ کا ایک ویمان 64 یکرینی بندگوں کو لے کر رہا کرنے کے لیے یکرین کی طرف جا رہا تکہ بیچ میں ہی یکرین کے لوگوں نے اس ویمان پر تین مسائل اٹیک کر دیئے بہت سارے سنگٹھن ہوتے ہیں ہر دیش کے اندر جن کے پاس بہت بڑے بڑے ہتیار ہوتے ہیں تو یکرین کے کسی سنگٹھن کے لوگوں نے روس کا ویمان سمجھ کر اس پر تین مسائلوں سے اٹیک کر دیا ایسا اٹیک ہوا کہ پورا کورا بیمان تہس نیس ہو گیا آگ لگ گئی نیچے آ کر گرا بری طرح سے چل گیا خبر آ رہی ہے کہ اب تک اس میں 74 لوگ مارے جا چکے ہیں جو 64 یکرینی لوگ تھے وہ بھی مارے گئے ہیں ساتھ ساتھ جو پلین کا اسٹاف تھا وہ بھی مارا گیا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے خاص دوست یکرین کے لوگوں نے اپنے ہی ہتھیاروں سے اپنے ہی لوگوں کو مار دیا جیسے گازہ کے اندر ہوا اسرائیلی سینہ نے بہت سارا گولہ بارود گھروں پہ بچھایا تھا اور اسی گولہ بارود سے گازہ کے اندر ان کے قبر بن گئی روس کی بات چلیے تو یہاں پر آپ کو روس کا ایک اور بیان سرما دیتا ہوں اس کے بعد حماس اور اسرائیل کے بیچ ایک ڈیل چل لئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیل کنفرم ہو دی جائے اس پر آگے چلچا کروں گا روس کے ودیش منتری نے گازہ فلسطین اور اسرائیل کو لے کر ایک بہت لمبا چوڑا سٹیٹمنٹ دیا روس کے راسترپتی نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ ترنت سیز فائر کرنا چاہیے اسرائیل ترنت ابھی کے ابھی سیز فائر کرے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکہ گازہ میں مانوی سہیتہ کے پرویش میں بادہ ڈال لہا ہے یعنی گازہ کے لوگوں کے مدد کے لیے جو سامان گازہ کے اندر جا رہا ہے اس کو اندر جانے میں امریکہ کافی پریشانیاں پیدا کر رہا ہے میڈلیسٹ کے اندر جو بھی آپ ڈائے آئی ہوئی ہیں جو بھی سنگر شو رہا ہے جس طرح کے بھی ید ہو رہے ہیں ان سب کے پیچھے امریکہ کا ہی ہاتھ ہے روس کے ویدیش منتری نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کے طرف سے لگتار بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں کہ فلسطینی لوگوں کو کہیں اور بسا دیں گے کسی اور دیش کے اندر ان کو جگہ دے دیں گے یہ اسطحیتی جو ہے وہ بہت زیادہ بھیانک ہے اور ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے فلسطینی لوگ اپنی زمین سے کہیں نہیں جائیں گے روسی ویدیش منتری نے اپنی سپیچ میں ایک اور بہت بڑی بات کہی انہوں نے سبھی فلسطینیوں سے ایک اپیل کی ہے ایک گزارش کی ہے کہ کبھی بھی فیوچر میں فلسطین کے اندر کسی بھی چیز کو آپ بناتے ہیں جیسے گازہ پورا اوجر چکا ہے اس کو بنانے کے لئے جو بلڈنے کے منائی جائیں گی تو جو کچھ بھی فیوچر میں فلسطین کے اندر بنتا ہے اس کو بنانے کے لئے اس کا ڈیزائن تیار کرنے کے لئے آپ امریکہ کے انجینئروں کو شامل نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں گازہ کو بسانے کی باتیں کی جائیں اور امریکہ تو اس میں شامل ضرور ہوگا تو یہی بات کہی ہے روسی ویدیش منتری نے کہ آپ امریکہ کے انجینئروں کو یہاں پر آنے کی اجازت مت دینا اس بات کو اگر سمجھا جائے تو یہ بہت گہری بات کہی ہے روسی کے ویدیش منتری نے کہ امریکہ کے انجینئر شامل نہ ہوں سمجھ سکتے ہیں یہ کہاں بات کر رہے ہیں کہ آگے کبھی کچھ ہوتا ہے تو ساری جانکاری امریکہ کو ہوگی کہ گازہ کے اندر کہاں کہاں پر کس کس چیزوں کے کیسے حالات ہیں دوستو خبر آ رہی ہے کہ ہماس اور اسرائیل کے بیش قطر کے اندر ایک ڈیل ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کا سیز فائر ہو جائے ہماس ایک مہینے کے سیز فائر کے لیے راضی ہو رہا ہے اب آپ کہیں گے فراز بھائی ہماس نے تو چار شرطیں رکھی دیں ہماس تو دو مہینے کا سیز فائر بھی نہیں ماننا ہاتا تو اب ایک مہینے کے لیے کیسے راضی ہو رہا ہے بتاتا ہوں آپ کو تراصل یہ جو ڈیل ہو رہی ہے اس کے مطابق ہماس اسرائیل کے آدھے بندگوں کو رہا کرے گا 135 بندگ ہیں اس میں سے آدھے رہا کرے گا دوسری سائٹ اسرائیل فلسطین کے سارے بندگوں کو رہا کرے گا جتنے بھی قیدی اسرائیل کی جیل میں ہیں یہ ڈیل ہو رہی ہے ہماس سارے بندگوں کو رہا نہیں کر رہا ہے ہماس کا کہنا یہ ہے کہ سارے بندگ تب ہی رہا ہوں گے جب ہمیں انٹرنیشنل گارنٹی ملے گی کہ گازہ میں ہماس کی سرکار ہوگی اور پروننٹے والا سیز فائر ہوگا اسرائیل کی سینہ گازہ سے واپس ہوگی تب ہی سارے بندگوں کو کچھ چھوڑا جائے گا ہماس ایک مہینے کے سیز فائر کے لیے راضی اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بھائی صاحب گازہ کے حالت بہت برے ہو چکے ہیں اسرائیل کی سینہ خطنناک بمباری آم علاقوں میں کر رہی ہے روزانہ ڈیر سو سے دو سو لوگ مارے جا رہے ہیں گازہ کے لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں تو ہماس اسی وجہ سے ایک مہینے کا سیز فائر کر رہا ہے تاکہ ایک مہینے میں گازہ کے لوگوں کے پاس صحیح سے مدد پہنچ سکے ایجپٹ کے راست پر ہی نے کہا ہے کہ بھائی دیکھئے ہمارے جو رفا کروسنگ ہے وہ چوبیس گھنٹے کھولی رہتی ہے لیکن اسرائیل کے جو سینک یہاں پر ہیں وہ تھوڑا سا ہمیں دکت پیدا کرتے ہیں رفا کروسنگ چوبیس گھنٹے کھولی ہے کوئی ٹرک گازہ کے اندر جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے لیکن یہاں پر اسرائیلی سینک پریشان کرتے ہیں تو تمہارے سینہ کس لیے گھڑی ہے وہاں پر بھائی کیا ایجپٹ کی سینہ اتنی کمزور ہے کہ ٹرکوں کو صحیح سلامت گازہ کے اندر نہیں پہنچا سکتی دور ہی کتنا ہے رفا کروسنگ سے گازہ اگر یہ مصر اور جورڈن جیسے دیش تھوڑا سا بھی ساتھ دے دیتے گازہ کے لوگوں کا تو گازہ کے لوگ اس طرح سے بھوک سے نہیں مرتے کل ہی آپ کو بتا چکا ہوں تقریباً پانچ لاکھ لوگ ایسے ہیں جو موت کی موں میں سامانے والے ہیں بھوک کی وجہ سے فلال خبر آ رہی ہے کہ آج تقریباً آٹھ ٹرک مدد لے کر گازہ کے اندر پہنچے تھے لیکن ان ٹرکوں کو آنے سے پہلے جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں انہوں نے بہت پنگا کیا کروسنگ پر کھڑے ہو گئے اسرائیل کے جھنڈے لے کر اور ٹرکوں کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے لیکن بعد میں کافی مشکت کے بعد گازہ کے اندر آٹھ رکھا ہے اور آتے ہی آتے ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے کہاں چلے گئے کیونکہ لاکھوں کی بھیڑ بھوک کی ہے بھائی فائنینشل ٹائمز کی ریپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے چین سے کہا ہے کہ بھائی ہوتیز کو روکنے کے لیے آپ بھی لال ساگر میں ہماری مدد کریں لیکن کیا چین امریکہ کے کہنے سے ہوتیز کو روکنے کے لیے لال ساگر میں ہوتیز تو پہلے ہی گارنٹی لے چکے ہیں کہ ہم چین کے اور روس کے جہاز کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے تو چین تو شاید سرے سے خارج کر دے گا امریکہ کی اس روکیسٹ کو امریکہ کبھی بھی اکیلا کسی کے خلاف نہیں لڑتا ہے یہ اتھیاس کبا ہے فیلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں کچھ اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں